ہلو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو دس پائیتھون کورس آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو پریویس ویڈیوز تھی وہ دیکھی ہیں کچھ میسیجز کی ہیں کچھ پرسنل میسیجز آئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بوسٹ ملتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھی سی اچھی ویڈیوز کو بنائیں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھیں پائیتھون کی اس کورس کا تیسرا جو تیسری کلاس ہے وہاں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پائیتھون کے اندر اور ایک اور جو بڑا اہم کوسٹن ہے جس کو میں اپنی ویڈیو کا تھامنیل میں بناوں گا انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ کافی لوگوں نے مجھے پوچھا کہ ہم پائیتھون کتنے عرصے میں سیکھ سکتے ہیں پائیتھون کو ہم کتنی جلدی جلدی اس کو ہم کور کر سکتے ہیں پائیتھون اگر میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ ہم پائیتھون کو ٹائن دینا پڑتا ہے پائیتھون کو ہم اگر ڈیلی ایک سے دو گھنٹے دیتے ہیں تو then you will be able to get پائیتھون کے آپ جس سے کہہ سکتے ہیں بیسک لیول کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کو تین مہینے لگ سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ ہے کہ پھر آپ کو ڈیڈیڈیٹیڈلی ٹائم دینا پڑتا ہے اس میں کیونکہ دیکھیں بیسک تو آپ ہر کوئی سیکھ جاتا ہے لیکن جب ایڈوانس لیول پہ آتے ہیں جب اس کے اندر کام کرنا پڑتا ہے آپ کو کوڈ رائٹ کرنا پڑتا ہے کوڈ لکھنا پڑتا ہے تو آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اتنا آپ کے پاس ہونے رونا چاہیے کہ آپ اس کو آرام سے ایزی لے لکھ سکیں جی تو ہم ٹائم کو زائے کیے بغیر سسٹم کی طرح چلتے ہیں اور ہم سسٹم میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویریبلز کو کس طریقے سے ہم نے لے کے چلنا ہے جی ہم سسٹم سکین کے اوپر آ چکے ہیں اور ہم آج ویریبلز ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ میں نے جو پی پی ٹی بنائی ہوئی ہے سلائیڈ میں اس کو آن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹیننگ ہو جائے میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اس کو سیمولٹینیسلی ویریبلز کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگزیکٹلی پائی ثن کے اندر ویریبلز کس کو کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو بتاتا ہوں کہ ویریبلز کیا ہوتے ہیں پائی ثن میں جب ہم کوڈنگ کرتے ہیں تو کون کونسی چیز کو ویریبلز کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی بھی اندر ایک ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ویریبلز کی تو عام سان اور لینگویج عام لینگویج میں اگر میں ویریبلز کو ڈیفائن کرنے جاؤں تو ویریبل کوئی بھی اسائن کی بھی ویلی ہوتی ہے پائی ثن کے اندر جو آپ خود اسائن کرتے ہیں جس میں پائی ثن کو پتا نہیں ہے کہ پائی ثن کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا نام کیا ہے نام کیا ہوتا ہے تو جس طرح نام ایک سٹرنگ ہے ہم نے آپ کو پہلے کل بتایا تھا یسٹرڈی ہماری جو لاسٹ ہوای تھی اس میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جو نام ہے وہ نیم کو جو ہم ڈیفائن کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک سٹرنگ بن رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پائی ثن کو ہم نے یہ بتانا ہے جب ہم پائی ثن کو یہ چیز اسائن کر کے دے ہوں گے کہ نیم اس ایکول ٹو تو پھر اس چیز کو اس عمل کو ہم ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی ٹائپ ہے پائی ثن کی وہ ہم اس کو سٹڈی کریں گے پائی ثن میں کیا ہے ان پائی ثن ویری بلزار نیمز سائنڈ تو ویلیو دے آر یوز تو سٹور ان مینپلیٹ دیٹا این پروگرام دیکھیں آپ پہلے سے پائی ثن پائی ثن کو نہیں پتا کہ کاشف کون ہے پائی ثن کو نہیں پتا کہ کاشف ایک نام ہے پائی ثن کو نہیں پتا کہ ایج کس کتنی ہے کاشف کی تو یہ سب کے سب ہم نئی چیزیں پائی ثن کو فیڈ کرنی ہوتی ہیں فیڈ ان کرنی ہوتی ہیں پائی ثن کو اس کی ویلیوز کو اس کی ویلیوز کو اس کی اتنے نمبرز ہیں تو وہ میں نے اسکر کر دینے کہ ایج اسنی ہے تو یہ اس عمل کو جو ہے ویریبلز کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہمارے پر دیفرنٹ ٹائپس او فیریبلز ہیں اگر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس انٹیجرز ہیں انٹیجرز ہوئے ہیں ہول نمبر کو کہتے ہیں like example کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو x is equal to 5 جب ہم اس کو define کرنے جا رہے ہوں گے پائی ثن کے اندر تو x کو define کریں گے x is equal to 5 تو وہ ایک انٹیجر کرلائے گا ٹھیک ہے یہ کسی بھی قسم کے ویریبلز کو جب define کرنے جا رہے ہوتے ہیں پائی ثن کے اندر تو وہ اس طریقے سے ہم define کرتے ہیں اس کے بعد ہم پھر اس کی command کے اوپر آتے ہیں ہم چھوٹے سی ایک example یا اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم چھوٹے سا ایک question ہوگا جس میں ہم اس کو go ask end کریں گے اس میں آپ کو میں تھوٹے سی assignment دوں گا اس کو day end پہ ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے لکھنا ہے تاکہ آپ لوگی تھوڑی understanding develop ہو جائے کہ variables کو لے کر ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ type of variables میں integers ہوتے ہیں floats floating کرنے کے لئے use ہوتے ہیں جس میں آپ کو decimals numbers جتنے بھی use ہوں گے جب python کو ہم define کریں گے decimals numbers میں تو وہ float کلیں گے اس کو float variables کہیں گے اور جس میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ نام کو جب بھی ہم define کر رہے ہوں گے تو وہ strings کلائے گی اور sequence of characters جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے strings کلائیں گے name is equal to kashif name is equal to ali name is equal to pasha something like this اور جب ہم کسی چیز کو یا کسی statement کو define کرنے جا رہے ہوں گے کہ like kashif is a old man kashif بودھا بندہ ہے تو جب اس چیز کو ہم جب define کرنے جائیں گے تو اس statement کو true یا false کہنے گے یہ ہے بودھا ہے یا نہیں ہے تو اس چیز کو بھولیاں کہا جاتا ہے python کی language میں جو کہ ہم آگے جا کے اس کی بھی examples کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم listing کرنے کے لیے بھی ہم use کر سکتے ہیں تو list itself ایک variable ہے جو کہ ہم define کریں گے اور جس کو example کے طور پر ہے like fruit ہم نے define کیا بتایا python کو کہ fruits یہ ہی ہیں اس کی list دے دی پر fruits کی تو یہ ہم as it is coding کرتے ہوئے چیزوں کو کریں گے tuples کیا ہوتے ہیں اس کو بھی orders اور immutable collections کی values کو mention کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے like colors ہیں red green اور blue یہ ہم نے اس لیے define کرنا ہے dictionary آپ کسی بھی basically variables کو python میں define کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی dictionary میں اضافہ کر رہا ہے اس کو ہم set of informations دے رہے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر pairing یا کام اس کے اوپر کر سکے python کو پتا چلے کہ میں نے کیا کرنا ہے جی friends ہم اپنی spy charm کے انتر آگے ہیں جہاں پر ہم نے code لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم simply code کو لکھیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہم نے variables کو study کیا جو ہم نے variables پڑھے ہیں وہ کس طریقے سے اس میں code میں آئیں گے وہ ہمیں جسٹ آپ کو ایک idea بنانے کیلئے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی example کے طور پر ہم اب python میں آگے ہیں example کے طور پر ہم نے variables define کرنے ہیں تو ہم نے python کو بتائیں گے کہ like price example کے طور پر is equal to 10 ٹھیک ہے یہ اب ہم نے اس کی memory میں اسی اس کو ڈال دیا کہ جو price ہے اس کو ہم نے 10 کے ساتھ تو یہ ہم نے اس کو define کر دیا یہ اس کو کہتے ہیں variable کو define کرنا ٹھیک ہے یہ ہم نے variable کی ایک value دی اور اس کو value کو ہم نے assign کر دی like price کی value ہوگی 10 اب ہم جب اس کو print out کروائیں گے جب اس کو use کریں لگیں گے تو ہم نے کیا لکھنا ہوگا ہم just print لکھیں گے print کے بعد اب پہلے ہمیں اگر ہم اس کو ایسے print out کروائیں گے تو ہم نے یہاں پہ لکھنا تھا inverted commas کے اندر parenthesis on کرنے تھے پھر ہم نے لکھنا تھا price ٹھیک ہے اب یہاں پہ price inverted commas ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم already اس کو define کر چکے ہیں کہ جو price ہے وہ 10 کے برابر ہے اب ہم نے یہ صرف print لکھا جب ہم اس کو run کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھیں اس نے price کو ہمیں 10 بتا دیا یہ ہمارا code تھا اور اس نے ہمیں 10 بتا دیا یہ exactly ہم نے اس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے کیونکہ ہم جب digital numbers assign کرتے ہیں variables کے اندر تو وہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں ہم اس کو use is one میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک binary value assign کر دی کسی بھی word کو python میں تو یہ variable define کرنا ہو گیا ہم اس کو تھوڑا سا فردر دیکھتے ہیں جی اب یہاں پھر ہم نے price is equal to 10 price is equal to 20 اور یہ ہم نے اگر print کریں گے تو آپ python کس طریقے سے اس کو run کریں گا python کے run کرنے کا یہ طریقہ ہے ہمیشہ سے کہ python پہلی line کو پڑے گا اس کو print کی طرف کے جائے گا لیکن جب second line آجے گی تو پہلی line nylon void ہو جے گی جو exactly میں جو ہمیں output نکال کے دے گا وہ second line سے نکال کے دے گا یہ جو ہے اس کا ایک طریقہ ہی میں آپ کو run کر کے دکھا دے گا دیکھیں اس نے ہمیں 20 نکال کے دیئے this is the main thing کہ وہ ہمیں python کس طریقے سے ہمیں output دے رہا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم کچھ اور variable اگر define کرتے ہیں فرض کریں price is equal to 10 rating is equal to 4.9 name is equal to to کاشیر اگر ہمیں آگے جاتے ہیں is python instructor یہ ہوگی فالس دیکھیں ابھی ہم نے چار چیزیں جو ہم نے تھیری میں پڑھنی تھی وہ یہاں پھر ہم define کر رہے ہیں price 10 rating rating 4.9 price 10 rating 4.9 name name کاشیف ہے یہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے میرے چیز دیکھیں وہ vii mor c یہ ڈی ڈیفائن کیا ہے اس کو انٹیجرز بولیں گے اور جو سیکنڈ نمبر پہ ہم نے ریٹنگ ڈیفائن کیا ہے ریٹنگ کا ویریابل ڈالا ہے اس کو ہم فلوٹ بولیں گے جیسے ہم نے تھیری میں پڑھا بھی جو name is equal to kاشف ہے یہ ویریابل کونسا ہے یہ string کہلائے گی یہ basically variable کی string type کہلائے گی اور اس python instructor like وہ ایک statement ہے فالس ہے یا true ہے یہ اس میں ایک گلتی ہوتی ہے نارملی کہ ہم نے فالس یا true کو ہمیشہ capital میں لکھنا ہوتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ python case sensitive ہے تو definitely python کے جو coding ہے وہ آپ کے لیے کیونکہ جو defined built-in characters ہیں built-in numbers ہیں built-in codes ہیں وہ already defined ہیں اور وہ case sensitive ہیں دیکھیں میں نے پہلے فالس لکھا ہوا تھا تو اس نے اس کے نیچے لائن لگا دی تھی دیکھیں اب میں نے اس کے نیچے دیا دیکھیں اب اس کا مطلب اس کو نہیں پتا python don't know what is false جو کہ small letter سے ہے لیکن اگر ہم capital letter سے لکھیں گے تو python کو پتا ہے کہ یہ ایک statement ہے boolean statement ہے جس میں بتانے کوشش کی کہ python یا ہم یہاں پہ true بھی لکھ سکتے ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کیا صرف یہ صرف یہ صرف اور صرف ابھی ہم دیکھ رہے ہیں variables ہوتے کی ہیں ٹھیک ہے آگے میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چھوٹی سا exercise ہوں گا وہ آپ نے پھر اس کے اندر آپ کے شک ایک منٹ کے اندر 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 بھو کر سکتے ہیں normally آپ اس کو ویڈیو کو روکی گا اور آپ کرنے کے بعد ویڈیو کو ضبارہ چلا کے اس کے end پر میں answer دے دوں گا کہ وہ کس طریقے سے اس کی exercise ہے وہ normally آپ کو پتا ہوگا اس نے کوئی بڑی بات نہیں ہے جی ہم پی پی ٹی پہ واپس آ چکے ہیں اس پی پی ٹی کے اندر ہم ہم نے یہ exercise چھوٹی سی میں نے بنائی ہے آپ اس کو دیکھیں study کریں فرض کریں کہ یہ ایک جو پروگرام آپ لکھنے جا رہے ہیں یہ ایک classroom کے بارے میں program ہے تو ہمیں یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس ایک statement ہے کہ we have a new registration name kabir khan python class he is 15 years old and is a new student یہ ایک statement ہے اس کے اندر سے آپ کی requirement ہے جو آپ لوگوں نے نکالنا ہے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے 3 variables جس میں سے نکال کے دکھانے اس کا نام اس کی age اور ایک اور variable ہوگا جس میں آپ اس میں mention کریں گے کہ یہ new student ہے یا old student ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی exercise ہے تو میں آپ کو تھوڑی دل میں اس کا answer بھی دیتا ہوں جی ہم دوبارہ quarter میں واپس آ چکے ہیں جو میں نے exercise آپ کو بتائی تھی میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں جس میں آپ سے دو چیزیں تھیں exercise کے بارے میں 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 نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ایک statement تھی جس میں سے mention کیا گیا تھا کہ we have a new registration name kabir khan in python class ہم نے یہ بتانا تھا اس کا نام کیا ہے like ہم نے اس میں جب name کو ڈیفائن کرنا name is equal to kabir khan ڈیک ہے اس کو آپ نے parentheses پر لکھنا ہے اور جو دوسری چیزیں وہ تھی age is equal to 15 جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب بھی آپ آپ کو ویریابل ڈیفائن کرنا ہے آپ نے ویلیو سائن کرنا ہے تو یہ انٹیجر ہے بسی کے لیے اوپر string بنایا ہم نے age ڈیجر بنا دیا ہم نے اور نیکس جو چیز ہے وہ جو نیکس کیوری ہے وہ ہے کہ another variable ڈیجر بنا ہے کہ وہ old ہے کی نہیں ہے تو ہم نے just is underscore جب ہم variable ڈیفائن کر رہے ہوں گے تو ہمیں space ڈیجر بنایا ہے تو ہم نے underscore use کرنا ہے space کی جگہ پہ ٹھیک ہے وہ اس میں question کیا تھا کہ if it is new اور old student تو ہم اس کو اس لکھیں گے is new مطلب student تو ہی ہیں وہ لیکن straight mode کو یہ third variable آپ اس میں سے نکال لیں گے hopefully کہ آپ اس کو understand کر چکھوں گے variable کو یہ variable ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی چیزیں سکھیں گے variable کی inputs کی لیں گے output لیں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سی understanding ہوگی python کی میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو بہت ہی low level پر لے جہاں basic level پر لے کہ آپ کو سکھاؤں تاکہ آپ لوگ اس کو understanding کر سکیں میرے بہت زیادہ کوشش ہی ہوتی ہے میری کہ میں کوئی ایسا word بیچ میں use نہ کروں جو کہ pure technical ہو یا pure computerized ہو جس میں آپ وہ لوگ جو جنہوں نے ict نہیں پڑا ہوا ان کے لیے problem ہو تو اسی لیے میں اس کو بہت زیادہ low level پر لے کہ جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو understand کر سکیں اور میں آپ لوگ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ہماری کلاس میں سے ایسے لڑکے نکلیں گے جنہوں نے metric بھی نہیں کیا گا اور وہ python کو سمجھتے ہوں گے اور وہ کرنا جانتے ہوں گے اور وہ code بھی develop کر رہے ہوں گے انشاءاللہ میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں میرے چینل کو like کریں subscribe کریں اور share کریں thank you very much have a nice day السلام علیکم